نواز شریف حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کریں گے آپ جس کو مرضی گرفتار کر لیں حکومت کے خلاف تحریک چلے گی مریم نواز کا دو دوک اعلان کہتی ہیں شہواز شریف کو بھائی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ان کے گرفتاری سے تحریک میں آگ بھڑکے گی عمران خان کا ساتھ دینے سے بات نون لی کے ہاتھوں سے نکل جائے گی نون سے شین نکالنے والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں عمران خان سے زیادہ کسی نے اداروں کو بددام نہیں کیا عمران خان کو جو محلت ملی ہے اسے اپنی چالا کی نہ سمجھیں مریم نواز کی لیگی رہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا ان کے اور نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں نون لیگ والے نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ امام مانتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر گرفتا لاہور ہائی کوٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری درخواست سے زمانت مسترد کر دی نیب نے ہاتھا عدالت سے حراست میں لے لیا شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی کسی کمپنی سے ایک دھیل آن کے ایک آنٹ میں نہیں آیا کرپشن کی ہوتی تو لندن سے واپس کیوں آتا لیگی کارکنوں کے عدالت کے باہر نعرے اور دھک کمپے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نواز شریف ان ایکشن نواز شریف پارٹی میٹنگ کے لیے حسن نواز کے دفتر پہنچ گئے پارٹی میٹنگ میں اہم فیصلے کیا جائیں گے عمران خان اوچھے کنڈوں پر اتر آئے ہیں شہباز شریف کو گرفتار کرنا عمران خان کی بوخلاہت کا ثبوت ہے بلاول بھٹو کا رد عمل کہتے ہیں آصف زرداری اور فریال تال کو ردالتوں کا سامنا کر رہے ہیں وزراء اور وزیر آزم کی ہمشیرہ کو عدالتوں میں طلب نہیں کیا جاتا وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے شہباز شریف کے گرفتاری نوشتہ اے دیوار تھی ان کے خلاف بہت واضح ثبوت موجود ہیں عدالت نے ثبوت دیکھ کر فیصلہ کیا ہے نیب اپوزیشن رہنباؤں کو پکڑ رہا ہے حکومت شخصیات کے خلاف بھی کارربائی کرے امیر جماعت اسلامی سراجزت کا مطالبہ کہتے ہیں حکومتی وزراء عدالتی فیصلوں سے قبل ہی پیشکوئی کرتے ہیں اور وہی ہو جاتا ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر عاصف علی زرداری فریال تالپور اور انور مجید پر فرد جرمائیت ملزمان کا صحت جرم سے انکار ملزم حسین لوائی اور تاہا رزا کے وقلہ کو چارج شیٹ کی کاپی دے دی گئی شیخ رشید نے اپوزیشن کو نشانے پر اکھ لیا بولے تین چار پارٹیوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف نے ابھی تک ان کے دس سوالوں کے جواب نہیں دیے بوٹ نہیں چیف جسٹس کو عزت دو شیخ رشید کا جلسے کے چیلنج پر بھی یوٹن کہا وہ جس مائک کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہی جلسہ ہوتا ہے وزیر آزم کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہتے ہیں اندرون سن سے ووٹ لے کر آنے والے کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے نون لیگ نے جنوبی پنجاب پر توجہ نہیں دی صوبے وعدے کے مطابق قبائلی علاقوں کو فنڈز دینے کو تیار نہیں صرف خیبر پختون خواہ اپنا شیئر دے رہا ہے وزیر آزم کا موہمند اور باجوڑ میں خطاب سڑکوں کا افتتاح بھی کر دیا وزیر آزم سن حکومت کے کسی خط کا جواب نہیں دیتے سن سے ستر فیصد گیس نکلتی ہے اور سن کو ہی گیس نہیں مل رہی وزیر آزم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اسی چیز کا بہران پیدا ہو جاتا ہے ترجمان سن حکومت مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس پنجاب کے اتھارہ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر اہلیت پر پورے ہی نہیں اترتے لاہور، شیخ اپورا، ننکانہ صاحب، اوکارہ میں جونئر آفیسرز کو ڈیپٹی کمیشنر لگا دیا گیا گجرات، منڈی، بہاودین، حافظ آباد میں بھی گریڈ اتھارہ کے آفیسر ڈیپٹی کمیشنر تائیونات جہلم، سرگودہ، میاوالی، بھکر، خانے وال، توبات ایک سنگھ میں بھی جونئر آفیسر ڈیپٹی کمیشنر لگا دیا گئے ساحبہ، ویہاری، پاک پتن، رہیم یار خان، دیرہ غازی خان اور چنیوٹ کے ڈیپٹی کمیشنر بھی گریڈ اتھارہ کے نکلے لاہور میں آتے کی قلت بدستور برقرار، مارکیٹ کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹوش پر بھی آتے کا دس اور بیس کلو کا تھیلہ نایاب یوٹیلیٹی سٹوش پر چینی اور دالوں کی قلت پر بھی کابو نہ پایا جا سکا حکومت کا روح مالی سال نشکاری سے سو ارب اکٹھے کرنے کا دعویہ وزیر براہ نشکاری محمد میاں سمرو کہتے ہیں سٹیٹ لائف کے نشکاری کا عمل شروع کر دیا گیا اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہمارا ایجنڈا نہیں تحریک انصاف آندہ انتخابات میں بھی کامیاب ہوگی پاکستانی طلبہ کے لیے خوشخبری امریکہ کا سٹوڈن ویزا آسروس بحال کرنے کا علاہ طلبہ کھراچی اور اسلام آباد سے یکم اکتوبر سے ویزے کی درخواستیں دے سکیں گے امریکی صدر نے جھوٹ بولنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے صدر ٹرم نے بطور صدر اب تک بیس ہزار سے زائد جھوٹ بولے آزاب کشمیر کے علاقے بھیڑی میں دو روزہ بانورہ فیسٹیول کشتی ہوئی پنجا آزمائی ہوئی گھر سوار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے رہے نشانیں بازی بھی ہوئی دھول کی تھاپ پر مقامی رکس نے سما باندیا برطاندی دور میں استعمال ہونے والی اشیاء کا سٹوڈ سب کی توجہوں کا مرکز رہا برسین عبداللہ نے کی عاطف اسلم کا گانا گاتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارد